ریاست ماں جیسی ہوتی ہے کہ وہ مصبت ریپورٹنگ نہیں کرتے باوجود اس کے کہ کثیر تعداد صحافیوں کی بلوچستان میں ایسی ہے جنہیں عوام دبے لفظوں میں فرشتے یا فرشتوں کے بندے کہتے ہیں انہیں وہ خبر چھیڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جو بقول اداروں کے منفی ریپورٹنگ کی فہرست میں آتی ہیں ایسے صحافیوں اور ایسی خود ساختہ ہر دل عزیز سیاسی اور علاقائی شخصیات بھرپور محنت کے بعد ہر قومی دن جیسے چودہ گست کو تصاویر کے لیے محول بناتے ہیں خوب سرمایہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اوپر سے آشیرباد قائم رہے مگر پھر بھی صرف ایک تصویر سب کی یہ دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے یہ تصویر ہے حیات بلوچ کی جو اپنے بڑھے ماں باپ کے درمیان خون میں لطپت لاش بنا ہوا ہے بڑھی ماں ہاتھ اوپر اٹھائے اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی ہے جبکہ بڑھا باپ ہاتھ سر پہ رکھے اپنے بڑھاپے کے سرمایے کو آٹھ گولیوں میں لوٹتے دیکھ کر ساکت ہو چکا ہے حیات بلوچ کی یہ تصویر کسی بھی صورت شیئر کرنے کے قابل نہیں نہ ہی صحافتی اقدار اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی انسانی احساسات مگر کیا لاپتہ حسام اور حزباللہ کی بہن کے آنسووں پر کسی کو یقین ہوا کہ کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائیوں کو بے رہمی سے گھسیٹ کر اٹھایا گیا نہیں ملکہ کئی ہموطن دوستوں کو ہزاروں لاپتہ افراد کا کیس محض ایک ریاست مخالف ڈراما لگتا ہے کیونکہ کسی بھی ملکی میڈیا میں ایسی کوئی خبر دکھائی نہیں جاتی اس لئے ملک کے سب سے بڑے صوبے کی عوام کو سیما اور دوسری بلوچ بہنوں پوڑی ماں اور بچوں کا رونا محض ڈراما لگتی ہیں ایسی ایکٹنگ جیسی وینا ملک سرحد کے اس پار جا کر کرتی تھی اور یہ بدبخت لاپتہ افراد کے اہل خانہ ملک کے اندر ہزاروں کلومیٹر کوئٹہ سے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پیدل چل کر کرتے ہیں حیات بلوچ کے قتل کی ذمہ دار محض آٹھ کولیاں نہیں ہو سکتی جنہیں چلنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے ورنہ پولیس جیسی فورسز کے ہوتے ہوئے سرحدوں کے محافظ شہروں میں گشت نہ کرتے اور حیات بلوچ کی لاش صرف بلوچستان کے حالات سے بے خبری اور اداروں کے اختیارات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا نہیں کرتا بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیتا ہے کہ ہر چند ماہ بعد سیویلین اور فوجی حکام جد دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا گیا مٹھی بر دہشتگردوں کو شکست دے دی گئی اور ہر نئے قومی دن کے پروگراموں میں درجن و افراد کے ساتھ فوٹوز لی جاتی ہیں اور مصبت خبریں بنائی جاتی ہیں کہ ہتھیار ڈال دیئے قومی دھارے میں شامل ہو گئے وغیرہ وغیرہ تو وہ کون لوگ ہیں جو ابھی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں اور جوابی کارروائی میں حیات مارے جاتے ہیں آج حیات کے دوستوں سمیت کئی لوگ سڑکوں اور پریس کلپز کے سامنے اس حیات کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اپنے دوستوں کو پریس کلپز اور احتجاجوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتا تھا کہ یہاں احتجاج کرنے والوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے حیات بلوچ کی موت نے ایک بار پھر ان بلوچ ماں کو خوف زدہ کر دیا ہے جو سمجھتی تھی کہ اگر ان کے بچے بلوچستان سے باہر رہیں گے تو سلامت رہیں گے مگر حیات بلوچ تو ملک کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا طالب علم تھا وہ مارا گیا اور وہ بھی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے آج بلوچستان کے وزیر خزانہ نے اس حیلکار کے لیے لفظ درندہ صفت استعمال کیا جس کی گولی سے حیات مارا گیا اس لفظ کے استعمال کے لیے پتہ نہیں وزیر صاحب کو کہاں کہاں سے کتنی اجازتیں لینی پڑی ہوں گی مگر بلوچستان سے متعلق ہر ظلم جو چھپ نہیں سکتا اسے کسی نہ کسی طرح تھوڑا ہی صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے مگر ختم نہیں کیا جاتا نواز شریف صاحب جب پی 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 حکومت کے وقت اپوزیشن میں تھے تو بلوچستان کے دورے پر فورسز کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے مگر جب حکومت ملی تو خاموشی کو عبادت سمجھ کر بھول گئے اب آئندہ کے لیے یہ بات اگر تیہ ہے کہ بلوچستان آنے والے کئی سالوں تک ایسے ہی رہے گا تو کم از کم اس تاثر کو جو بلوچستان میں پائے جاتا ہے کہ فورسز کو بلوچستان میں بھیج کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کافر غیر ملکی ایجنٹ رہتے ہیں اور ہر بلوچ بی ایل اے کا بندہ ہے انہیں اتنا سمجھایا جائے کہ اپنی حفاظت ایسے کریں کہ کوئی حیات ترمیان میں نہ حق نہ مارا جائے اور ایسے نفسیاتی مراکز بلوچستان میں بنائے جائے جہاں لاپتہ افراد کے لوہیکین اپنا علاج بھلے نہ ہی کرا سکیں مگر فورسز کے جوان تو کرا سکیں اور بعد میں یہ نوبت نہ آئے کہ کوئی وزیر ان کے لیے درندہ صفت کا لفظ استعمال کرے حیات بلوچ کے یونیورسٹی کے دوست اس صدمے سے اب تک باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ ان کی موت چودہ اغسط سے ایک دن پہلے بلوچستان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے حیات کی ایک دوست جن کا تعلق گوادر سے ہے وہ بھی جامعہ کراچی سے امفل کر رہی ہیں وہ ایک ماں ہیں اپنی فکر کم اور اپنے بچوں کی فکر زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ کراچی پریس کلب میں سوال کرتی ہیں کہ کیا بلوچستان کی ماں اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ ایک دن ان کی تصاویر کے نیچے کوئی کومنٹ کرے کہ اللہ شہید کو جنت نصیب کرے حیات کے قتل سے اب ایک بیچینی بلوچستان میں مزید شدت اختیار کر گئی ہے جو ہر احتجاجی پوسٹر پر لکھی نظر آ رہی ہے کہ حیات بلوچ کے بعد اب کس کا نمبر ہے